ویلکم ٹو می چینل ورداز فوڈ کوٹ آج ہم بنانے جائے رہے ہیں آئس کریم اور یہ بہت ہی سمپل ہے بہت ایزی طریقہ ہے یہ ہم نے تین بنانا لے لیے ہیں اس طرح سے یہ ایک بیس سوپے والی ٹرڈی ٹوپیز والی کٹ کٹ ہے ہمارے پاس یہ ٹو ٹیبل اسپون ہیپ فل شگر ہے اور شگر کو ہم ہی ساب سے ڈالیں گے کیونکہ بنانا اور چوکلیٹس دونوں ہی میٹے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ نٹس ہیں کوئی سے بھی نٹس لے سکتے ہیں ہم نے اس میں کیشیو نٹ اور والنٹ لیے ہیں اور یہ ون ففٹی ایمیل دودھ ہے کیلو کو کٹ کر کے ہم جار میں ڈالے لیتے ہیں کیلو کو کٹ کرنے سے پہلے اس کو ایک گھنٹہ فریزر میں رکھ دیجئے تاکہ یہ ہارڈ ہو جائیں جب ہارڈ ہو جائیں گے تو یہ اچھی طرح گرائنڈ ہوں گے آئس کریم میں زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس میں ڈال دیں گے نٹس بھی ڈال دیں گے ملک بھی ڈال دیں گے اور ہم اس کو ڈھککن لگا کر اس کو گرائنڈ کر لیں گے اس میں پانی نہیں ڈالیں گے گرائنڈ ہو چکا ہے ایک آئس کریم سیٹ لے لیا ہے ہم نے آپ اسے کسی کنٹینر میں بھی جما سکتے ہیں اور نٹس ہم نے ذرا اس میں موٹے ہی رہنے دیئے ہیں اس کو کور کر دیں گے اب ہم اس کو جو ہے فریزر میں پوری رات کے لیے رکھ دیں گے اس کو ہول نائٹ رکھی رہے گی تب یہ بہت اچھی جم جائے گی اب یہ ہم نے ایسے تھوڑا سا اس میں نارمل پانی لے لیا ہے اور نارمل پانی لے کر اس کو پورے سٹینڈ کو ہم ایسے 20 سیکنڈ کے لیے اس میں رکھ دیں گے تاکہ یہ پھر ایزلی نکل جائے گیا آئس کریم اوور نائٹ ہم نے اسے فریزر میں رکھ دیا تھا پندرہ 20 سیکنڈ ہم نے پانی میں رکھ دیا تھا اس کو بڑی ایزلی نکل رہی ہیں اس چیپ میں نکلی ہیں اس چیپ کے آئس کریم بنی ہے ہم تھوڑا سا یہ یہ آپشنر ہے سیرپ جو ہے یہ ہرشیت کا چوکلیٹ سیرپ ہے اس کو ڈال دیں گے ہم ساری آئس کریم ایک ساتھ نہیں نکالیں گے سب ملٹ ہو جائیں گی اس کو بنائیے کھائیے میرے چینل کو رائش پیار اور سبسکرائب کیجئے پندرہ